عام انتخابات میں کچھ ہی ٹائم باقی رہ گیا ہے اپنے پسندیدہ نمائندے کو منتخب کرنے سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ آپ کو ووٹ ڈالنے کا صحیح طریقہ کار معلوم ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنا ووٹ صحیح طریقے سے کاسٹ کر سکتے ہیں انتخابی فہرس میں نام کے اندراج کی تصدیق اور انتخابی علاقہ معلوم کرنے کے لیے اپنا قومی شناکتی کارڈ نمبر بغیر کسی ہائفن یعنی ڈیش اور بغیر کسی سپیس یعنی وقفے کے اپنے موبائل نمبر سے 8300 پر ایس ایم ایس کر کے معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈسپلی سینٹر یا انتخابی فہرستوں کے معاینے کے حوالے سے کوئی شکایت ہو تو آپ اپنے زلے کے ریجسٹریشن آفیس یعنی ڈسٹرک الیکشن کمیشن آفیس سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلا مرحلہ آتا ہے الیکشن کے دن کا پولنگ سٹیشن پہنچ کر آپ سب سے پہلے جائیں گے پولنگ ایجنٹ کے پاس جہاں وہ ووٹر کے انگوٹھے پر انڈیلیبل انگ انگوٹھے پر لگنے والا خاص نشان یا لکیر کے نشان کا جائزہ لیں گے اس کے بعد پولنگ ایجنٹ ووٹر کے اوریجنل شناکتی کارڈ یعنی اصل قومی شناکتی کارڈ کی تصدیق کے لیے ووٹرز لسٹ میں موجود ان کا نام اور شناکتی کارڈ نمبر اس کی جانچ پر تال کریں گے جن افراد کے شناکتی کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں لیکن شناکتی کارڈ کی فوٹو کاپی پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس ان کے علاوہ کوئی بھی دستاویزات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے اپنا اصل شناکتی کارڈ اپنے ہمرا ضرور لے کر آئیں قومی شناکتی کارڈ کی تصدیق کے بعد ووٹر کا نام اور سیریل نمبر ووٹنگ لسٹ میں سے لیا جائے گا پھر ووٹر کے انگوٹھے پر انڈیلیبل انگ سے نشان لگایا جائے گا مرد ووٹر کے لیفٹ یعنی بائیں اور خاتون ووٹر کے رائٹ یعنی دائے انگوٹھے پر انگ سے نشان لگایا جائے گا جس کے بعد ووٹر لسٹ میں موجود ان کے نام کے سامنے ان کے انگوٹھے کا نشان لگایا جائے گا اس عمل کے بعد پولنگ ایجنٹ ووٹر کے نام پر ایک سیدھی لائن کھینچ دے گا یہی طریقہ کار قومی اور صوبہ اسیمبلی کے لیے استعمال کیا جائے گا اس عمل کے بعد ووٹر پہلے اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس جائے گا جہاں وہ قومی اسیمبلی کے لیے بیلٹ پیپر کے کاؤنٹر فوائل کو پر کرنے کے بعد اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر کاؤنٹر فوائل پر سرکاری مہر لگا کر دستخط کریں گے بیلٹ پیپر کو الگ کر کے اس کے پیچھے سرکاری سٹیمپ لگا کر سائن کر کے ووٹر کے حوالے کر کے دوسرے اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس بھیج دیں گے دوسرا اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر وہی طریقہ کار اپناتے ہوئے ووٹر کے انگوٹھے کا نشان سرکاری سٹیمپ اور سائن کر کے صوبہ اسیمبلی کا بیلٹ پیپر ووٹر کے حوالے کر کے انہیں فولڈ کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے اور نو خانوالی موہر دے کر ووٹنگ بوت کی طرف بھیج دیں گے جہاں وہ رازداری سے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے بیلٹ پیپر کو بیلٹ باکس میں ڈال کر کمرے سے چلے جائیں گے یہاں اس بات کا دہان رکھنا بہت ضروری ہے کہ سبز رنگ کا بیلٹ پیپر قومی اسیمبلی اور سفید رنگ کا بیلٹ پیپر صوبہ اسیمبلی کے لیے استعمال ہوگا جس کے بعد ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کر کے کمرے سے باہر چلے جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے کا صحیح طریقہ کار بتایا الیکشن کے حوالے سے کوئی انفرمیشن آپ کو حاصل کرنی ہو یا سجیشن دینی ہو تو اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ